میں اللہ کے شکر ہے اور مجھے پتا ہے کہ میں حج پہ انشاءاللہ جاؤں گا تو یہ کیوں ہو رہا ہے آپ کے ساتھ اسے پہلے بھی دوڑھائی سال سے ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے میرے سے پیار زیادہ کرتے ہیں میرے خیال میں سے اور وہ پیار کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے وہ چاہتے ہیں کہ میں ان سے دور نہ جاؤں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حج کر کے واپس آتا ہوں پھر مل لینا میں ادھر یوں کہیں نہیں جا رہا میں کیوں گارنٹی دوں بھئی یہ سب کو پتا ہے اور مجھے سارے جانتے ہیں سب کو آئیڈیا ہے میں کیوں گارنٹی دوں میں کوئی چھوڑ ہوں یا میں نے کوئی لوٹ مار کی ہے مریم نواز اتنا چاہتی ہے کہ آپ دور نہ جائیں آپوں سے یا رہو میرے میں نیا صاحب کے فنکشن رات کو میں پڑھ رہا تھا عربان صدیقی صاحب نے بتایا ہے مزید کچھ تو وہ اس پہ فوکس کریں تو زیادہ بہتر ہے مجھے چھوڑ دیں ابھی اچھا عمران پہ یہ حجاز مقدس سے ایموشنل اٹیشمنٹ ہوتی ہے بطور مسلمان سب کی آپ فیملی کے ہمراہ جا رہے تھے اور پھر روکا گیا ایسے فیملی آپ بتائیں ان کے کیا سینٹیمنٹ ہے ایموشنلی ڈیمیج کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور توڑنے کی کوشش کی جاری ہے یار میرے گھر والے میرے سے بھی تگڑے ہیں میرے اندازے میں یعنی کوئی اور ہوتے تو وہ شاید سختی بھی کرتے ہیں بنتا تو یہ ہے کہ وہ مجھے پکڑ کے پھینٹی لگائیں جتنا میں نے ان لوگوں کو تنگ کیا ہے لیکن اس کے باوجود وہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں چل کوئی نہیں خیر ہے اور یہ وقت بھی نکل جائے گا وہ مجھے سپورٹ بھی کرتے ہیں دعا بھی کرتے ہیں میرے لیے تو وقت تو بزر ہی جائے گا انشاءاللہ آپ قرم کیا لے رہے ہیں ان کا بھی دیکھیں ابھی میرے پاس ابھی مارجن ہے تھوڑا سا اور میری حج فلائٹ ابھی اس میں چند دن باقی ہے اگر کل بھی مجھے اجازت ملتی ہے اور کل شام کو میں یہاں سے فلائٹ کرتا ہوں تو پھر میں اپنی حج فلائٹ پکڑ سکوں گا اور حج کر سکوں گا انشاءاللہ تینکیو میرے پیس کا یہ پیسلہ آیا تھا سائفر کا سننے کے بعد اس نے بڑا سخت کے سکس کانس لیا ہے دیکھیں سائفر کا میں نے کل بھی آپ کو میں نے آپ کو ایک چیز ارس کروں یہ بیانیے کی لڑائی تھی یہ کوئی عدالتی لڑائی نہیں تھی دیکھیں آج سے دو سال دو ماہ پہلے جو پھڑا شروع ہوا تھا وہ بیانیے کا تھا ایک بیانیہ یہ تھا کہ یہ ایک لیگل میٹر ہے اور اس کے اندر عمران خان کو سزا ہونی چاہیے اور کوئی آرگینک طریقے سے عمران خان کی حکومت گری ہے ایک بیانیہ یہ تھا دوسرا یہ تھا کہ میرے خلاف سادش ہوئی مداخلت ہوئی اور میری حکومت کو گرا دیا گیا ایک چڑی کل عدالت نے عمران خان کے بیانیے کے اوپر مور لگائی ہے اور اس کو اس کا فائدہ ہوگا یہ پولٹیکل قسم کا کیس تھا اور اس کا پولٹیکل فائدہ ہی ہوگا جیتنے والے کو اب یہ سپریم کورٹ میں چلے جائیں کہیں چلے جائیں یہ اور زیادہ چیزیں اس میں سے نکلیں گی دیکھیں آج تک کسی رخائفر دیکھا ہی نہیں اس میں کیا لکھا یہ بھی نہیں دیکھا اور اسی کے اوپر سزا بھی دے رہے ہیں یہ ممکن نہیں ہے یہ ایسے ممکن ہو نہیں پائے گا اب میرے خیال میں تو یہ پاکستان تحریکین صاحب اس کو وہاں لے جائے گی جہاں سے قاسم سوری کی رولنگ کا معاملہ اٹھتا ہے کہ جناب وہ جو قاسم سوری نے رولنگ دی تھی اس کی اوپر آئینا واپس اگر تو سائفر پہ عمران خان کا مواقف جیت گیا تو پھر قاسم سوری کا مواقف بھی جیت گیا سارا صبح اسلام آئی کورٹ نے دی سیل کرنے کا حکم دیا ہے پیٹی اے کا آفیس پیٹی اے نے جب بھی عدالتوں سے رجوع کیا عدالتوں نے رلیف دیا ہے بہت سی چیزوں میں پیٹی اے ہی جو ہے وہ عدالتوں سے رجوع کرنے میں ڈلے کرتی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں سوالے سے جو کلوٹی ہیں لیکن عدالت کے بعد سب کو جانا چاہیے عدالت سے رلیف مانگنا چاہیے ہمیں رات کر رکھا ہم صبح عدالت میں آگئے سوئے بھی نہیں ساری رات صبح عدالت میں آگئے عدالت میں ہی جائیں گے نا اور کہاں جائیں گے ایکچولی ہمیں عادت پڑ گئے کہیں اور جانے کی تو کہیں اور جائے بغیر اپنا کام کرنا چاہیے میں نے یہ سیکھا ہے اور میں تو کہیں نہیں جا رہا عدالت میں ہی آوں گا جب بھی آوں گا صبح میں نے میاں صاحب سے پوچھا یہ ڈی سیل ہونے والا جو معاملہ ہے تو انہوں نے اس کا قانونی پہلو مجھے بتایا تھا کہ ایکچولی یہ کوئی بہت راکٹ سائنس نہیں ہے یہ ہوئی جانا تھا اور سیل جن مقاصد کیلئے کیا جاتا ہے وہ یہی ہوتے ہیں اور عدالت میں آپ جیسے ہی جاتے ہیں فوری طور پر آپ کو اس میں ریلیف مل جاتا ہے تو وہ مل گیا پاکستان طریقہ انصاف کو عرفان صدیقی صاحب کے بیان کے آپ نے بات کی کہ میاں صاحب جائے وہ گیس نہیں مرنے دیتے سیٹی بچتی جاتی ہے تو یہ اس پر آپ کی کیا راہی ہے یہ سپیشل فیچرز ہے جی اور میاں صاحب کے پاس ہیں تو عرفان صدیقی صاحب نے بہتر بتایا کہ میاں صاحب ایکچولی جو پریشر سیچویشن بنتی ہے اس میں سے تھوڑی تھوڑی ہوا نکالتے رہتے ہیں اور اس سے وہ پریشر کی وجہ سے وہ گبارہ پھڑتا نہیں ہے تو ایٹس گوڈ یہ ایک اچھی چیز ہے عمران ریعہ صاحب سلمان سفدر صاحب نے گزشتہ روز بھی اور متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کا ہم کریں گے نا پاکستان ہم کریں گے پچھلے دو سال سے کر رہے ہیں نا کتنا نقصان ہوا پاکستان کی ایکانومی کو اربو ڈالر کا ہو گیا ہم لوگ کھڑے تھے کھڑے تھے کھڑے ہیں ریمٹنسز کھڑے ہیں آپ کی معیشت کھڑے ہیں آپ کے ریزرف کھڑے ہیں آپ کے جو معاشی عداد و شمارت سارے اٹھا کر دکھ لے کہا گئے ہیں مہنگائی کھڑے ہیں آپ کے ڈالر کا ریٹ کھڑے ہیں یہ ساری چیزیں ہوئی اور یہ اب نہیں ختم ہو نہیں اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان کے پاس کوئی جادو کا چراغ ہے وہ آئے گا ٹھیک کر دے گا تو میری بات ریکارڈ پر رکھ لیں یہ نہیں ٹھیک ہو نہ اس کو اب ٹائم لگے گا ٹھیک تھاک یہ حکومت بھی ٹھیک کرے گی تو ان کو پانچ سال پورے لگ جائیں گے اگر شہباز شریف پانچ سال پورے کرے تو شاید جا گے کہیں پہ کوئی ان کا کمرسی دی ہو جو کر دیا گیا پچھلے دو سال میں اس ملک کے ساتھ اور عمران خان بھی آ جائے گا تو کوئی جادو کا چراغ نہیں لے کر آئے گا لیکن یہ ہے کہ پبلک کانفیڈنس جس گورمنٹ پہ ہوتا ہے نا اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ ڈلیور کر جائے اس وقت آخری کیس ہے عیدت کیس جس میں خان صاحب اندر ہے اب عمران خان اندر ہے کہ اس نے شادی کیا اپنی بیوی سے بس یہی بات تو کب تک بائے دیکھ رہے ہیں کانون سے اوپر جو لوگ ہیں ان کے مطابق ہے تو دیکھیں اب کیا ہوتا ہے کب ہوتا ہے تینکیو بیٹا ہے نہیں جج صاحب کو نہیں کہا میں نے یہ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا جج صاحب کو میں نے یہ کہہ دیا تو ان کو تو یعنی ایک اور سلوشن بھی مل جائے گا ٹھیک ہے یہ نہیں کر دیں وہ ایکچلی حدیث بھی ہے کہ جہاں پہ آپ کو روک دیا جائے حدیث مبارک جہاں پہ آپ کو روک دیا جائے اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے جاور قرآن اگر آپ کو روکے یا رفتے میں کہیں پہ رکاوٹ ڈال دی جائے آپ آج کیلئے جا رہے ہیں تو آپ وہاں پہ قربانی کریں اللہ کو بھول کرنے والا یہ تو جانتا ہے لیکن میں انشاءاللہ تباق بھی کروں گا آج بھی کروں گا اور میں پہنچ جاؤں گا مجھے پتہ ہے آرہ میں پہنچ جاؤں گا مران بھائی یہ جانے کی نہیں دیرکیا ان کو یہ ڈر تو نہیں ہے کہ آپ جا کے بھی واپس نہیں آئے یہ بار بار آپ کو روکے جا رہے ہیں حالانکہ عدالتی اٹھوں بھی تین مرتبہ جا کے واپس آگئے ہیں تین مرتبہ بھی گیا وہ واپس آئے ہیں ان کو جڑ یہ ہے کہ یہ واپس نہ آجائے پھر وہ گارنٹی کر کے کہتے ہیں کہ جاؤ گے تو پھر گارنٹی دو واپس نہیں آؤ گے واپس تو ہم نے آنا ہے یہ اتحابت کو آپ سے یا انہیداروں کو آپ سے کیا خوب ہے کیا آپ کی جنرلیست ہیں یہ میں بھی سمجھنے کی اموشش کر رہا ہوں کہ مجھے سات دفعہ انہوں نے گرفتار کیا تین درجل مقدمے تو میاں صاحب نے لڑے ہیں یہ میرے سے صرف فیس مانگ لے تو میں ساری زندگی کے پیسے نہیں دیتا ہوں نہیں نہیں ہے تیس تو کبھر میں لانمی میاں صاحب ہر مقدمے کے بعد یہ کھانا کھلاتے ہیں اور ہم سے کبھی میرے سے چالیس آدمی ہوتے ہیں جن کو یہ کھانا کھلاتے ہیں پورا ایک ولیمہ کرتے ہیں ہر مقدمے کے بعد تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ نکالنا کیا ہے اور چاہیے کیا اب یہ جو میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں کیا میں ایک دو سال پہلے اس طرح تھا تو اللہ کا لاک لاک شکر ہے اس کی بڑی مہربانی ہے میں جو ہر حال مز کا شکر دا کرتا ہوں لیکن آج ان کو سمجھ آ جائے تو بڑی اچھی بات ہے ایک سال کے بعد بھی آ جائے تو میں یہی ہوں بھائی جو میں ہوں میں نے اُسنے کورٹ میں بھی کھڑے ہو گیا ایم تا سیم سیم پرس میں بدلا تو نہیں اب کیانی صاحب کی حضارت میں نے یہ کھڑے ہو گیا کہ میں وہی آدمی ہوں جو پہلے تھا اور آج بھی وہی ہوں تو سوچ نہیں بدلتی نظریہ نہیں بدلتا وہ دلیل کے ساتھ بدلتا ہے آرگومنٹ آپ کو کرنے پڑتے ہیں قائل کرنا پڑتا ہے آپ اس کو طاقت سے نہیں بدلتا اچھا عمران بی خدا نخصہ آپ کو نہیں جانے دیتے یعنی کہ دیلے بانے سے نہیں نہیں ہم انشاءاللہ جائیں گے ریسٹ شور جو ہے کہ وہ جانے مستقر ہے میں جاؤں گا آپ میری بات سنیں ہم نے جانے ہیں وہاں سے جا گے آپ سب کیلئے دعا بھی جانے ہیں نہ جانے دینے والی کوئی بات نہیں ہے کوئی ایسا قانونی جواز موجود نہیں ہے دیکھیں پاملہ یہ ہے کہ اب گیم ان کے ہاتھ میں دیکھیں سائیفر کا کیس جس نے بنایا تھا انہوں نے بہت بڑی غلطی کی مجھے اکٹوبر میں یہ پتا چلا تھا میں تو ہوتھا ہی نہیں یہاں پہ جب واپس آیا اکٹوبر میں پتا چلا کہ سائیفر بھی کیس بنا ہو گئے میں اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹا تھا میں نے انہیں کہا یہ بہت بڑا اپنے پاؤں پر کل ہڑا مارا کیسے اگر عمران خان کو سزا ہو جاتی ہے تو وہ تو سزائیں ہو ہی نہیں ہیں ان میں ایک اور ہو جائے گی لیکن کہیں اگر وہ اس کیس میں بری ہو گیا تو اس کے ہاتھ میں وہ اتحار آ جائے گا جس سے وہ سب کو آگے لگا دے گا اب سائیفر ایک ایسی چیز ہے جس پہ عمران خان کا سارا بیانیاں کھڑا تھا وہ بیانیاں کے اوپر عدالت کی سٹیمپ لگ گئی ہے اب وہ بداؤٹ سٹیمپ اس بیانیاں نے پاکستان میں کیا کیا ہے اب تو عدالت کی مور بھی لگ گئی ہے اب دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے انسانی حقوق کی تنظیم بہت ساری پاکستان کے اندر نام نے ہاتھ دور پر کام کر رہی ہیں نہیں انہیں ٹویٹ کیے ٹویٹ کیے وہ کافی ہے میرے خیال میں گرمی میں ٹویٹ ہی کر دے بہت ہے اچھا عمران بھئی عمران خان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ سائیفر کیس ہی تھیر آئے کے لیے اب وہ رکاوٹ دور پر اب عمران خان اندر ہے اپنی بی بی سے شادی کرنے کے جرم میں تو کیا لگ رہا ہے کب تک پھر عمران خان اب باہر آسکتا ہے آپ کا کیا انہیسی لے لیکن عمران خان کے باہر آنے کا فیصلہ کرنا تو عدالت نے فائنلی ڈیسیجن تو یہاں سے ہی آئے گا لیکن ہوگا فیصلہ آپ کو پتا ہے کیا شکریہ شکریہ